جمع کروانے کے لئے انسانوں سن لو یہ بیچنے کے لئے بانڈ آلنے کے لئے نا میں نے فریج بیچنے کے لئے لگائی ہے چالیس ہزار پیا میں قسم خدا کی کہہ کے کہتی ہوں میں اپنی جوتیوں کے ساتھ پشاپ کے ساتھ گیلے جوتیوں کر کے اس کے موں کے پر ماروں گی کتنی دیر سے پجلی کے بغیر ہیں آپ دو ماہ سے دو ماہ سے پجلی نہیں اس کا لی رکشاہ مجھے فالش کا اٹیک ہوا بلیٹ پیشر ہائی ہوا گرمی کی وجہ سے ٹھیک ہے میرا میاں نے رکشاہ بیچ دیا آپ کے بچے مسکین ہو جائیں گے کوئی بات نہیں وہ ایسے مسکین ہی ہیں جن کو سکول کا نہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں سبا باپ جاتے ہیں دیکھو جی روٹی کھانی ہے مجھے پاپا ہاتے ہمیں لے کے آتے ہیں اس سے بہتر کیا مقسین ہے وہ جتیاں لونالا ہویا ہے گریب مام لو ایسرا نے پکھا مارے ہوئے ہیں ادھر آئے ہیں میرے مالک مقام نے مجھے جواب دے دی ہے یہ میرے میٹر اترو ہے آپ کو میٹر ہی اتر گیا ہے میٹر ہی اتر گیا ہے میٹر ہی اتر گیا ہےbu sets میٹر ہی اتر گیا انہوں نے چار ہزار بی لگیں اترے میٹر گا وہ مالک مکان گھجنی Wakی مالک مکان ستار لی ہے مالک مکان سے طار لی ہے پہلے ہمارا بل آتا چھولی چالیس ہزار بلہ آگیا ہے چالیس ہزار جی وہ مالک مگانی گھرنیوں نے ہمیں جواب دے دیا کہ بھائی جاؤ قرائد ہو یا جو مرضی کرو رکشہ میرا میاں چلاتا ہے چار بچے میرے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا ہم بچوں کی فیسے دیں آپ یقین مانے تین ماں سے میرے بچے فیس کی وجہ سے سکول نہیں گئے ٹھیک ہے یہ میں اللہ کو حضر ناظر جان کے کہہ رہی ہے کہ تین ماں سے میرے بچے سکول نہیں گئے لقصان کس کا ہوا میرا آپ کا یہ تو خود ایسیو میں بیٹ خود بیٹ کو دے رہے ہیں میرے موز میں ایسی سنتے ہیں غریب عوام کو تو ایسے انہوں نے مارا بچے لیکن بھائی غریب عوام خوش بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سادھا بلہ سادھا شیر سادھا میاں سادھا پٹو مانے ایسا یہی بلہ بچے جب ان کو پتا چلے ٹھیک ہے شیر ان کے وہ کٹے نہ ان کو آ کے پیچھے سے پھر ان کو پتا چلے گا ٹھیک ہے کہ کیسے آ کے ہمارے جیسے غریبوں کے ساتھ رہ کے دیکھیں نا کہ یہ بچے سے آ کے جدر آ کے رہت مریم نواز رہے گی وہ آپ کا درد سمجھتی ہے وہ رہتی ہے وہ یہاں پہ لڑکے پسانے آئے گی وہ بچے کہ یہاں پہ مجھے لڑکے دو میں دیکھوں وہ رہنے نہیں آتی نہیں اس کو موقع دیں بلاول کو دے مریم کو دے وہ لوگوں کو درد دیکھنے نہیں آتی وہ ان کے husband کٹھے کرنے آتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ مالکی کا میٹر ہے یہ مالک کا میٹر ہے یہ ایسا ان بچے کام کی ہے ابھی آپ یہ تار کٹیں سارا کچھ بند کر دیں میٹر پھر بھی چلتا ہوگا ابھی آپ ایکسپی درستانی کٹھے کر دیں میٹر چلے گا بھی چلتے تار کٹیں سارا کچھ کر دیں میٹر ہاتھ میں پکڑ لیں میٹر کے یونٹ کرتے ہوں گے یہ کیا ہے جہاں پہ پاگل بنا رہے ہیں جہاں پہ ریڈنگ پندرہ طریقے ہوتی ہے یہ پندرہ بندرہ بیس بیس نگ پہ کر کے جا رہے ہیں یہ پاگل سمجھے میں ہمارا ہے کیسے ہو سکتا یہ کارتے تو بھائی ہور ہے یہ آپ کٹے میٹر کی تار ابھی آپ کو بدا چلے گا میٹر چل رہے ہیں تو آپ کا میٹر کٹ گیا ہے ہمارا میٹر کٹا ہے کٹے میٹر کا چار نزار پہ بلا ہے کتنی دیر سے بجلی کے بغیر ہیں آپ دو ماہ سے دو ماہ سے بجلی نہیں اس کا لی اب کس کو جانتے کی دیکھیں نا آئیں نا دکھائیں دکھائیں دو ماہ سے بہن پجلی کے بغیر رہی ہیں آجیں در اندر یہ میرا در ہٹ پہ ٹھیک ہے آجیں کامیرا سمجھے اچھا میں نے پچھلے مہینے مجھے فالچ کا ٹیک ہوا فالچ کا بھی ٹیک ہوا ہے یہاں دو ماہ سے رہ رہی ہیں ٹھیک ہے اب گریب عوام کرایا بھرے کیا کرے یہ تو مکان دیں گے مکان دیں گے تھاں سے دیں گے یہ کیا کیا بند کو رکشہ مجھے فالچ کا ٹیک ہوا بلیک پریشر ہائی ہوا گرمی کی وجہ سے ٹھیک ہے میرا میاں نے رکشہ بیچ دیا اب کہیں جاتا ہے پانسو چھے سو لے کی آتا ہے بیٹا پیچھے باری کیا بندہ کرے ان کے پاس جائے جو سنتے نہیں ہیں ان کے جو کھڑے کیوں میں وہ کہتا ہے بی بی آگے ہو جا کے دیکھو کیا کرنا ہے کیا نہیں بیل کروانے کے اتنی انہوں نے بحث بکواس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس مولک میں ہمیری اور آپ کی کچھ بھی نہیں ہے ہماری عزت نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ایسے ملک مار رہنے میں سے نا ہم مرنے قبول کرنے کا قبر بہتر ہے کیونکہ ویسے بھی مار رہے ہیں آپ کہتا ہے مرجوں اس گھر میں رہنے سے بہتر ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں میں کہتا ہے کروڑ درجہ بہتر ہے آپ کے بچے مسکین ہو جائیں گے کوئی بات نہیں وہ ایسے بھی مسکین ہی ہیں جن کو سکول کا نہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں صبح باپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھو جی روٹی کھانی ہے مجھے پاپا ہاتے ہمیں لے کے آتے ہیں اس سے بہتر کیا مقسین ہے وہ یہ بھی تو بتائیں نا اس سے کوئی مقسین ہے کہ صبح باپ گیا ہوئے تو رات کو وہ آئے گا تو دیکھے گا کےک آئے گا تو روٹی لے کے آئے گا یہ سارا محلہ کو آئے پوچھ لیں مجھے تین ماہ پہلے فالج ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ پڑی ہوں گرمی میں مری پڑی ہوں ان کو ذرا سانی میں موابطہ پہ گئی ہوں میں نے کہا بھائی میٹر لگا دو ایسی بات ہے نہیں انہوں نے سنا یار دو دو ماہ سے فالج کے مریض دو دو ماہ سے فالج کے مریض مالکو نے جواب دے دی ہے بھائی جن یہاں سے نکلو اگر آپ بل نہیں بھڑ سکتے ایک رائے نہیں دے سکتے نکلو پوچھے باجی مولوی فضل الرمان سے پوچھے شاید وہ آپ کو پہلے ان کو خود نظر نہیں آتا ہمارا کوئی پوچھنا باقی ہے عوام نظر نہیں آتی یہ ساری عوام جو جا رہے ہیں ایک دفر نکل کے تو دیکھیں عوام میں آکے دیکھیں کہ کیا حال ہے چلے نہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ کوئی ہمیں یار ایک کمرے کا گھر ہمیں ویسے ہمارے میں رہ کے دیکھیں پھر ان کو پتا چلے یہ ایک کمرے کا گھر ہے کوئی شوگر کا پیشنٹ کوئی فالس کا پیشنٹ کوئی بہین نے اپنے بچے پکڑے یہ رینٹ پہ ہے یہ رینٹ پہ ہے یہ رینٹ پہ ہے کتنا؟ نو ہزار پہ ہے یہ کیا ہے یہ چالی ہزار بیل پہ کرنے کے لیے میں نے فریج لگائی ہے یہ سنا ہے یہ سنا ہے یہ دیکھیں یہ چالی ہزار بیل یہ نو میٹر چالی ہزار بیل بیچنے کے لیے چالی ہزار بیل بیچنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ فریج لگائی رہی ہے بیچنے کے لیے کہ آج بکجے کل بیچ نہیں بیچ کے دو بیل دیں پچیس ٹھیکی تھی ابھی دکھ فریج نہیں بکی یہ دیکھ لیں آپ خلفاً کہتی ہے آپ نے چالی ہزار بیل دینے کے لیے فریج لگائی یہ بیچنے یہ سم ہدا کی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ مجھے سانس نہ لینا نصیب کریں یہاں پہ فریج بیچنے پہ لگا دی فریج بیچ میں نے پہ لگائی ہے اور میں پس کچھ نہیں ہے یہ سب کھڑیں جو مجھے فالش کا اٹیک ہوا ہم نے رکشہ بیچ کے لگائیں رکشہ بیچ ہے یہ کھڑی ہوئی ہے مخلے دار پوچھ لیں یہ پکر کے نا کیمرے کے آگے بتائیں کہ میں نے چالی ہزار بیجی تاک کہ آپ کی جمع کروانے کے لیے انسانوں سن لو پہ لگائی ہے نہیں نہیں جب ان کی عزت پہ آتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے آپ فریج بیچیں گی تو گھر میں چیزیں گا رکھیں گی مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے تو پھر ایسے سہی دے دے کہ مرتے ہیں یہ چالیس آزار بیل بھگھر بھی آپ کو دکھایا ہے کیا حال ہے پچھلا یہ میٹر اترو ہوا تھا دو میٹر کا بھی لیلوں نے پندرہ سور بھیجے یہ ان کی بیچ کہیں گی مریم نواز اوپر لٹکی ہوئی تھی جہاں پہ یہ بھیل آیا ہے بازی مریم کو نہ کچھ کہا جمہوریت خطرے میں بڑھ جائے گی ان کو عزت دیں ہم خطرے میں بڑھیں ان کی جمہوریت کو ہم نے جوتی پہ نہیں لکھتے انہیں سمجھائیں مریم ایک سیکنڈ انہیں سمجھائیں مریم اتنی ہے نا ادھر آئے تو صحیح میں قسم خدا کی کہہ کے کہتی ہوں میں اپنی جوتیوں کے ساتھ پشاپ کے ساتھ گیلے جوتیاں کر کے اس کے موکے پر ماروں گی جب ان کی اتنے پیٹا ہیں خدا کی دل دکھ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں شوک نہیں ہیں ہم سے نوالہ کھینچ رہے ہیں وہ اسی لئے ہم کر رہے ہیں گریبوں کا مرز ہے پلین سے آ رہا ہے گریش ہو جے وہاں پہ مرچے کھا ہے یہ جو خدا ہے یہ کچھ خدا